تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ارتھ کی ڈیویسٹیٹڈ کنڈیشن کو دکھایا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ گلوبل وارمنگ پاپیلیشن بڑھنے کی وجہ سے ارتھ کا انوارمنٹ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے ایسے میں امیر لوگ ارتھ سے دور کسی اور پلانٹ پر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں وہ سیف انوارمنٹ میں رہ سکیں اب ایسا کوئی پلانٹ ڈھوننے میں کافی سال لگ جانے تھے تو اس سے پہلے ایک کمپنی ایک سپیس ٹیشن کو بلڈ کرتی ہے اور اسے سپیس میں بھیج دیتی ہے اس سپیس ٹیشن کا نام ایلیزیم رکھا گیا جو کہ اتنی بڑی ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ سکتے ہیں اور ہر قسم کی فیسیلٹی یہاں موجود ہے مگر اس سپیس ٹیشن میں صرف امیر لوگ ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں رہنا کافی ایکسپنسیو ہے اور غریب لوگ بس یہاں آنے کا سپنا ہی دیکھ سکتے ہیں اس سپیس شٹل کی ایک اور بھی خاص بات ہے کہ یہاں کی ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس ہے خاص کر میڈیکل فیلڈ میں ایسی مشینز تیار کی گئی ہیں جس کی مدد سے انسان اپنی کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے یہاں تک کے کینسر کو بھی اور اپنا لائف سپین بڑھا سکتا ہے اس کے بعد ہمیں اردھ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں بس غریب لوگ ہی بج گئے ہیں اور اپنی لائف کسی طرح اس انوارمنٹ میں گزارنے پر مجبور ہیں اسی بیچ ہمیں ایک چھوٹے لڑکے میکس کو دکھایا جاتا ہے میکس ایک اورفن ہے اس کا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں باقی بچوں کی طرح وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ایلیزیم پر رہنے جائے اور وہاں اپنی زندگی گزارے ایک دن ان کے اورفنج میں ایک لڑکی فری آتی ہے جس کے ساتھ میکس بہت ہی اٹیچ ہو جاتا ہے وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے میکس فری سے کہتا ہے کہ میں ایک دن تمہیں بھی اپنے ساتھ ایلیزیم پر لے جاؤں گا اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے اب اپنے اس ڈریم کو پورا کرنے کے لئے میکس چوری کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک دن سسٹر میکس کو سمجھاتی ہے کہ خود کے لئے کچھ اچھا کرنے کے لئے ہمیں دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے ایسے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے تمہیں بس خود پر یقین ہونا چاہیے تمہارا بھی کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوگا جو تم ایک دن سمجھ جاؤگے خیر وقت گزرتا ہے اور میکس اب بڑا ہو چکا ہے اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دی ہے اور اب وہ اے آئی کمپنی میں جواب کرتا ہے ایک دن وہ کام پر جانے کے لئے بس پکڑنے جاتا ہے تو وہاں پر موجود دو روبوٹ آفیسرز اس کے بیک کو چیک کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ڈیٹا میں میکس کا کرمنل ریکارڈ تھا لیکن میکس انہیں چیک کرنے نہیں دیتا جس پر کہ وہ آفیسر اس کا ہاتھ توڑ دیتے ہیں پھر میکس ٹریٹمنٹ کے لئے ہسپٹل جاتا ہے جہاں کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی پروپر ایکپپمنٹ نہیں تھے خیر تب ہی میکس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ فری ہے وہی لڑکی جسے میکس پچپن میں پسند کرتا تھا میکس دیکھتے ہی اسے پہچان لیتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا پھر بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک نرس کی جواب کرتی ہے اور اس کی لائف پھر کافی مشکل میں گزر رہی ہے میکس اسے کچھ بات کرے سے پہلے ہی اسے وہاں سے جانا پڑتا ہے پھر جانے سے پہلے میکس دوبارہ اسے ملتا ہے اور اسے ڈیٹ کیلئے پوچھتا ہے مگر فری کچھ کام کا کہہ کر اسے منع کر دیتی ہے سین کیرل پر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ ایلیزیم کا سی ای او ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیرل کچھ پریشان ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیزیم کے انویسٹرز دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور کمپنی لاس میں جا رہی ہے جس وجہ سے انہیں جلد ہی کوئی نیو سٹراتیجی سوچنی ہوگی اب اگلے سین میں ہمیں سپائیڈر نام کی ایک ہیکر کو دکھایا جاتا ہے جس کی ٹیم الیگل طریقے سے لوگوں کو ایلیزیم پر بھیج رہی ہے وہاں پر جانے سے پہلے سب کی کلائی پر ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے جو کہ ایلیزیم کے سٹیزن ہونے کی نشانی ہے اب یہ کام بہت ہی رسکی ہے اور کئی بار اس میں لوگوں کی جان جا چکی ہے مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی جان کا رسک لیتے ہیں اور زیادہ تر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بہت ہی جان لیوا یا پھر لائف ٹائم بیماری ہو اسی لیے یہ ایلیزیم جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ اپنی بیماری کا علاج کر سکیں یہ لوگ ایلیزیم کی سسٹم کو ہیک کر کے انٹری کوڈ ایکسس کر لیتے ہیں اور یہاں سے تین کرافٹس کو بھیجتے ہیں لیکن ایلیزیم کی ڈیفنس ٹیم کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد ڈیفنس سیکریٹری جیسیکا انہیں واپس لوٹ جانے کی وارننگ دیتی ہے لیکن سپائیڈر کے لوگ نہیں مانتے اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تب جیسیکا اپنے ایک سیکیورٹی ایجنٹ کروگر سے تینوں کرافٹس کو ڈسٹروائے کرنے کا آرڈر دیتی ہے جیسیکا کا یہ ایجنٹ کروگر ارث پر ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے ہائی ٹیک میزائل لانچر سے تینوں کرافٹس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے کچھ وقت بعد ہی سپائیڈر کے دو کرافٹس ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں اور اس میں موجود سبھی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کرافٹ خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے اور یہ لوگ ایلیزیم کی انوارمنٹ میں لینڈ ہو جاتے ہیں اس کے پیسنجر جلدی سے وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور کسی بھی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر روبوٹیک گارڈ آ کر ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لیڈی اپنی بیٹی کو ایک گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ اس ہائی ٹیک مشین پر اسے لٹا دیتی ہے مشین اسے سنس کرتی ہے اور آن ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی آئی ڈے کو سکین کرتی ہے جو کہ سپائیڈر نے ہیک کر کے ان سب کے ہاتھوں پر لگائی تھی اسے سکین کرتی ہی مشین اس کا علاج شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بچی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں مگر پھر انہیں بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سب ایک واپس ارد پر بھیج دیا جاتا ہے سین میکس پر شفٹ ہوتے ہیں اور ہم جان پاتے ہیں کہ وہ ریڈییشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے آج بھی جب وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ریڈیشن چیمبر کا دور خراب ہو چکا تھا میکس اپنے باس کو بلا کر اسے اس بارے میں انفارم کرتا ہے کیونکہ اسے جو ریڈیشن نکلتی ہیں وہ کسی کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں میکس کا باس اسے یہ دور فکس کرنے کو کہتا ہے اب میکس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ دور کیوں جام ہے اور نہ ہی وہ اس کام سے منع کر سکتا تھا تو اسی لیے وہ اندر جا کر چیک کرنے لگتا ہے تب ہی اسے دور میں ایک میٹل پلیٹ فسی ہوئی نظر آتی ہے جیسے ہی میکس اسے نکالتا ہے اچانک سے دور ٹھیک ہو کر لوک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ریڈیشنز آن ہو جاتی ہیں جس سے کہ میکس ان سے ایکسپوز ہوتا ہے اس کا باس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ فوراں ان ریڈیشنز کو آف کر کے میکس کو روبورٹ کی مدد سے باہر نکلواتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور میکس کی باڈی میں کافی زیادہ ریڈیشنز ایبزوب ہو چکی تھی اسی لیے اسے بتایا جاتا ہے کہ اگلے پانچ دنوں میں ان ریڈیشن کے ریاکشن کی وجہ سے وہ مر جائے گا یہاں اس سب کے بارے میں ایلیزیم کی سی ای او کیرل کو بھی پتا چل جاتا ہے مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی میکس کو کچھ ایڈوانس میڈیسن دی جاتی ہیں جسے کہ اسے مرنے تک ان ریڈیشنز اسے پین نہیں ہوگا سین ایلیزیم کے پریزیرن پٹیل پر جاتے ہیں جہاں جیسیکا اور ان کی میٹنگ کے دوران وہ جیسیکا پر غصہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جاپ ٹھیک سے پرفارم نہیں کر رہی اس کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگوں کی جان چلی گئی وہ کروگر کو بھی ڈسمس کرنے کا آرڈر دیتی ہے کیونکہ کروگر پر اللیگل کاموں کے کیسز تھے جب کروگر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے ادھر میکس مدد کے لئے اپنے ایک دوست جولیو کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے ریڈیشن کی وجہ سے وہ پانچ دنوں میں ہی مر جائے گا اب زندہ رہنے کے لئے اس کے پاس لاسٹ آپشن ایلیزیم ہے کیونکہ وہاں اس کی جان بچ سکتی ہے لیکن ایلیزیم تک جانے کے لئے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تو وہ صرف سپائیڈر کی مدد سے ہی وہاں پر جا سکتا ہے اب جولیو میکس کو سپائیڈر کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ اس کی آئیڈی کی بات کرتا ہے مگر سپائیڈر اسے آئیڈی نہیں دیتا جس پر کہ میکس خصہ ہو جاتا ہے سب سپائیڈر کے آدمی اس پر گن پوائنٹ کرتے ہیں میکس اسے یاد دلاتا ہے کہ کیسے کچھ سال پہلے وہ اسی کے لئے کام کرتا تھا اور اس نے اس کی کتنی مدد کی تھی جس پر کہ سپائیڈر اسے آئیڈی دینے کے لئے مان جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے ڈیل میں وہ میکس کو کیرل کے برین کی ڈیٹا کو اپنے برین میں کاپی کرنے کا کہتا ہے اس کے ذریعے سے سپائیڈر کیرل کے بینک اکاؤنٹ کو لوٹنا چاہتا ہے اب اس کے لئے میکس کو کچھ آپریشنز کروانے تھے لیکن میکس ویسے بھی کچھ دنوں میں مرنے والا تھا تو اسے لئے وہ اس کی بات مان جاتا ہے دوسرے طرف جیسے کا کیرل سے ملتی ہے اسے پتا ہے کہ کیرل کی کمپنی اب لوس میں جا رہی ہے تو اسی لئے جیسے کا اسے الیزیم پروجیکٹ کو دو سو سالوں تک سیکیور کرنے کو آفر دیتی ہے جس کے بدلے میں کیرل کو الیزیم کی سسٹم کو ریبوٹ کرنا ہوگا اور جیسے کا کو یہاں کا پریزیڈنٹ بنانا ہوگا کیرل اس کام کو آسانی سے کر سکتا تھا اور اس کی کمپنی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی تو اسے لئے وہ جیسے کا کیس آفر کو مان جاتا ہے اس کے بعد وہ الیزیم کے پروٹوکال کو ریبوٹ کرنے کے لئے ایک سیکوینس کو تیار کرتا ہے لیکن کیرل کو یہ ڈیٹا کاپی ہونے کا بھی ڈر تھا تو اسے لئے وہ اس ڈیٹا کو اپنے برین میں اپلوڈ کر لیتا ہے اور اس میں ایک پروگرامنگ بھی کر دیتا ہے کہ اگر کوئی بیس ڈیٹا کے ساتھ چھڑکانی کرنے کی کوشش کرے گا تو پروگرام اس کو مار دے گا ادھر سپائیڈر کا ایک آدمی سینڈ روم میکس کو ایلیزیم کی ایک آئی ڈی دیتا ہے اور اس کے برین میں ایک میمری ڈیوائس لگا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ میکس کی باڈی میں ایکسس کوڈ بھی انسٹال کرتے ہیں جو کہ سیدھا اس کے نروس سسٹم سے جوڑی ہوتی ہیں جس کی مدد سے میکس کافی سٹرانگ ہو جائے گا سرجری ہونے کی کچھ وقت بعد میکس خوش میں آ جاتا ہے اور خود کو ایک روبوٹک سوٹ میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد میکس جولیو اور سپائیڈر کے دو لوگ کیارل کو ہائی جیک کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں اب کیارل بھی ڈیٹا کو لے کر ایلیزیم پر جانے والا ہوتا ہے جہاں پر جیسی کا کیارل کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کیارل اپنے شٹل سے جیسے ہی وڑان بھرتا ہے تو میکس اس پر ایک ایکسپلوشن اٹیک کر دیتا ہے پھر جیسے ہی یہ لوگ اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں کیارل کی شٹل کا انجن فیل ہو جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے جس کے بعد یہ لوگ اس کے شٹل کو فالو کرتے ہیں اس بارے میں جیسی کا کو بھی پتا چل جاتا ہے جس کے بعد وہ پھر سے کروگر کو ایجنٹ بنا لیتی ہے اور اسے کیارل کے پاس بھیجتی ہے ادھر کیارل کا شٹل ایک جگہ پر کریش ہو جاتا ہے جہاں میکس اور اس کے ساتھ ہی فوراں ہی پہن جاتے ہیں اس کے بعد شٹل میں سے ڈرائیڈ نکلتے ہیں اور فائرنگ کرنے لگتے ہیں میکس اس میں سے ایک ڈرائیڈ کو بہت ہی آسانی سے مار دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ لیزر سے کیارل کی شٹل کو کاٹ دیتے ہیں تب ہی وہاں پر دوسرا ڈرائیڈ بھی آ جاتا ہے لیکن اب میکس کی بولٹس ختم ہو جاتی ہیں اسے لیے اسے ڈرائیڈ کے ساتھ فیزیکل فائٹ کرنی پڑتی ہے جس میں کہ میکس اس ڈرائیڈ کے سر کو ہی اڑا کر مار دیتا ہے اس فائرنگ میں کیارل بھی زخمی ہو گیا تھا اس کے بعد سینڈروم کیارل کی دماغ کو میکس کی دماغ سے کنیکٹ کر دیتا ہے اور اس کا ڈیٹا کاپی کرنے لگتا ہے یہ پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن سینڈروم اس انکرپٹڈ ڈیٹا کو نہیں پڑھ پاتا تبیہ کروگر بھی اپنے دو لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہن جاتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ بھاگنے لگتے ہیں تبیہ کروگر سینڈروم کو دیکھ لیتا ہے اور اسے ہائی ٹیک ایکسپوزر سے اڑا لیتا ہے اس وقت میکس کی دماغ میں ڈیٹا سنگھ ہو رہا تھا اسی لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اور جولیو اسے بھاگنے میں مدد کرتا ہے پھر دونوں کار میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کروگر ان کے کار کو ایکسپوزر سے اڑا دیتا ہے جس میں کے دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد کروگر نیچے آتا ہے اور میکس کے پیٹ میں چاکو مر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر سپائیڈر بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے اب کروگر اپنی تلوار سے میکس کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی جولیو کروگر کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد کروگر جولیو کو وہی مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر میکس خصے میں کروگر پر لگاتار فائرنگ کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے لیکن اب اس کا ساتھ ہی جولیو مر چکا تھا اسی لئے میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر جیسے کا کروگر سے میکس کو کسی بھی قیمت پر پکڑنے کے لئے بولتی ہے اور اس کے دماغ کو ڈیمج نہ کرنے کی وارننگ بھی دیتی ہے وہی دوسرے طرف اب کیریل کی موت ہو چکی ہے زخمی ہونے کی وجہ سے میکس کی حالت خراب ہو چکی تھی اور کروگر بھی اسے ڈھوننے کے لئے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے بعد میکس ایک کار کے نیچے چھپ جاتا ہے اسی لئے کروگر اسے وہاں پر سکین نہیں کر پاتا اور دوسری طرف وہ چڑا جاتا ہے لیکن اب کروگر بھی جان جاتا ہے کہ میکس کے برین میں یعنی دماغ میں ہی ایلیزیم کی پروٹوکال کی چابی ہے اسی لئے وہ میکس کی پیچھے اپنے کچھ ڈھون چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف جیسیکہ ایلیزیم پر جانے والی ہر ایک فلائٹ کو بند کر دیتی ہے تب ہی سپائیڈر سمجھ جاتا ہے کہ میکس کے پاس بہت ہی امپورٹن ڈیٹا ہے وہی میکس کسی طرح سے فری کے پاس چلا جاتا ہے اور ہیلپ مانگتا ہے اسے زخمی دیکھ کر فری پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے گھر میں اسے لے جاتی ہے جہاں پر فری اس کی زخموں پر بینڈج لگاتی ہے تب ہی اسے میکس کی باڈی پر ایک ٹیٹو نظر آتا ہے اور فری سمجھ جاتی ہے کہ وہ ابھی بھی اسے پیار کرتا ہے خوش میں آنے پر میکس فری کو سب کچھ بتا دیتا ہے تب ہی وہ اس کی ڈاٹر میتھلڈا کو دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے اسے اب تک لگ رہا تھا کہ فری نے شادی نہیں کی اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے تب ہی فری اسے بتاتی ہے کہ میتھلڈا کو بلڈ کینسر ہے اسی لئے وہ اسے ایلیزیم پر لے جانا چاہتی ہے اور اس میں وہ اس کی مدد چاہتی ہے لیکن میکس اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بڑی مسئبت میں پھنس چکا ہے لیکن میکس جب جانے لگتا ہے تو میتھلڈا اس کے پاس آتی ہے اور بہت پیار سے بات کرتی ہے پھر میکس جیسے ہی باہر نکلتا ہے کروگر کا ڈرون اسے سکین کر لیتا ہے جس کے بعد میکس اس ڈرون کو توڑ دیتا ہے لیکن اب کروگر کو یہاں کی لوکیشن پتہ چل چکی تھی وہ فوراں ہی فری کے گھر پہن جاتا ہے لیکن اب میکس وہاں پر نہیں تھا تو اسی لئے وہ فری سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن فری بھی نہیں جانتی تھی کہ میکس کہاں پر ہے اس کے بعد کروگر فری اور اس کی ڈاٹر کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے وہیں اب میکس سپائٹر کے پاس جاتا ہے اور اس پر غصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ جلدی سے ایلیزیم پر پہنچنا چاہتا تھا تب سپائٹر سمجھاتا ہے کہ ان لوگوں نے فلائی زون کو بند کر دیا ہے اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن شاید اس کے دماغ کے ڈیٹا میں اس کی چابی ہو سکتی ہے اس لئے سپائٹر اس ڈیٹا کو چیک کرتا ہے اس ڈیٹا کو دیکھ کر سپائٹر حیران ہو جاتا ہے وہ میکس کو بتاتا ہے کہ اس میں تو ایلیزیم کو ریبوٹ کرنے کا پروگرام ہے یہ ڈیٹا جس کے پاس بھی ہوگا وہ ایلیزیم کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے اب سپائٹر میکس کو بتاتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم پوری دنیا کو بچا سکتے ہیں لیکن میکس ریڈییشن کی وجہ سے جلد ہی مرنے والا تھا اسی لئے وہ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور اب وہ کروگر کے پاس جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کروگر کو میسیج بھیجتا ہے اور بلاتا ہے میکس کروگر سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے وہ مل جائے گا لیکن اس کے بدلے میں پہلے مجھے ٹھیک کرنا ہوگا کروگر اس کی بات پان جاتا ہے اور میکس کو ایلیزیم پر لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے میکس وہاں پر فری اور میتھلڈا کو دے کر پریشان ہو جاتا ہے کروگر جیسے کا کو بتاتا ہے کہ میکس اس کے ساتھ میں ہے اس کے بعد جیسے کا ایلیزیم کے فلائے زون کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اس کے کچھ دیر کے بعد یہ لوگ ایلیزیم کے انوارمنٹ میں پہن جاتے ہیں اب کروگر فری کے ساتھ میں بتتمیزی کرنے لگتا ہے جس وجہ سے میکس کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور شیٹل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اس دوران میکس کے ہاتھ میں رکھا گرنیڈ نیچے گر جاتا ہے اور اس بلاسٹ سے کروگر کا فیز بری طرح تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد شیٹل اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور نیچے آ کر کریش ہو جاتی ہے سب سے پہلے میکس میکس میکسی میتھلڈا کو سیف جگہ پر رکھتا ہے اور اس کے بعد فری کو نیچے ہو جاتا ہے اب تینوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی کروگر کا ساتھ ہی میکس پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے وہیں دوسرے طرف فری میتھلڈا کو لے کر ایک میڈوے تک لے جاتی ہے لیکن میتھلڈا کے ہاتھوں میں ایلیزیم کی سٹیزن ہونے کا ٹائگ نہیں تھا اسی لئے وہ ڈیوائس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتی اسی وقت کروگر کا ساتھ ہی وہاں پر آ جاتا ہے اور الیکٹرک شاک دے کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے ہوش میں آنے پر میکس خود کو بندہ ہوا پاتا ہے جہاں پر جیسیکا کی لوگ اس کے برین سے ایلیزیم کو ریبوٹ کرنے کا پروگرام ڈاؤنلوڈ کرنے والے ہوتے ہیں اور جیسیکا سے کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا نیورالوجی کے لیے کنیکٹڈ ہے اسی لئے ڈیٹا نکالتی ہی میکس کی جان چری جائے گی لیکن جیسیکا کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد کروگر کا ایک ساتھ ہی فری اور مدھلڈا کو ایک ساتھ روم کے اندر بند کر دیتا ہے دوسری طرف کروگر کے لوگ اسے میڈ وے پر لے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈیوائز کروگر کے فیس کو سکین کرتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں اسے ہیل کر دیتی ہے ہوش میں آتی ہی کروگر پوچھتا ہے کہ میکس کہاں ہے اور میکس بھی سمجھ گیا تھا کہ ڈیٹا نکالنے کے بعد وہ مر جائے گا اسی لئے وہ کسی طرح خود کو آزاد کر لیتا ہے کچھ دیر میں جیسیکا کروگر کے پاس آتی ہے اور اس کی انسولٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ ایلیزم کو ریبوٹ کرنے کے بارے میں سب کو پتا چل گیا ہے تب کروگر غصہ ہو جاتا ہے اور اس کی گلے میں کانچ کا ایک ٹکڑا غصہ دیتا ہے کیونکہ کروگر اب خود ایلیزم کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے یعنی کہ یہاں کا پریزیڈن بننا چاہتا ہے اس کے بعد وہ اسی بی فریے کے ساتھ بند کر دیتا ہے اب ایلیزم کو سیس کرنے کے لیے کروگر کے لوگ یہاں کے سب ہی پولیٹیشنز کو مار دیتے ہیں اور جیسی کا بھی بلیڈنگ ہونے سے مر جاتی ہے میکس کیمرہ پر دیکھتا ہے کہ سپائٹر اپنے لوگوں کو لے کر آ گیا ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اب سبھی کو ایلیزم کا سیٹیزن بنانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ میکس اب کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا تھا وہیں اب کروگر خود کو ریسٹور کر لیتا ہے اور اپنے ایک آدمی کو فریے اور میتھلڈا کو مارنے بھیجتا ہے لیکن اسی وقت میکس وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کروگر کا ایک اور آدمی آتا ہے اور میکس پر فائرنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد میکس وہیں پر چھپ جاتا ہے اور جیسی ہی اس آدمی کی بلیٹ ختم ہو جاتی ہے میکس باہر نکلتا ہے اور اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد میکس فریے اور میتھلڈا کو باہر نکالتا ہے اور ان کو نیچے میڈ وے پر جانے کے لیے کہتا ہے اس پر فری کہتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مدھرلہ یہاں کی سٹیزن نہیں ہے اب یہ سن کر میکس کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے جو کہ اس بار کام کرے گا کچھ دیر میں سپائیڈر بھی وہاں پر پہن جاتا ہے جس کے بعد میکس اس کے ایک آدمی کو فری کی ہیلپ کرنے کے لئے بھیجتا ہے جبکہ وہ سپائیڈر کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن اب کروگر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس سپائیڈر کے ایک آدمی کو ہائی ٹیک والی ایکسپلوجن سے زخمی کر دیتا ہے اس کے پھٹنے سے اس کی باڈی پوری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے اس کے بعد سپائیڈر اور میکس وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی میکس پر ریڈیشن کا اثر ہونے لگتا ہے اور اسے آگے بڑھنے میں پریشانی ہونے لگتی ہے اس کے بعد کروگر ان کو آگے سے گھیر لیتا ہے پھر یہاں پر دونوں میں کافی دیر تک شاندار فائٹ چلتی ہے جس میں کہ کروگر میکس کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے لیکن یہاں پر میکس ہار نہیں مانتا اور اگلی ہی پل وہ کروگر کے برین سے اس کی شوٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اس کے بعد کروگر کمزور ہو جاتا ہے اور میکس اس کی شوٹ میں ایک گرینیڈ اٹیچ کر دیتا ہے وہ اسے نیچے پھینکنے والا ہوتا ہے لیکن پھر کروگر اس کو خود سے اٹیچ کر دیتا ہے مگر میکس کسی طرح سے خود کو اسے الگ کرتا ہے اور نیچے پھینک دیتا ہے اس میں گرنیڈ سے کروگر مارا جاتا ہے اس کے بعد سپائیڈر میکس کو الیزیم کے کمپیوٹر کور میں لے جاتا ہے اور اس کے برین میں پڑے پروگرام کو وہ ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے لیکن پھر اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میکس نہیں بچ پائے گا اور میکس پہلے سے ہی یہ جانتا تھا وہ پروگرام سیٹ کرنے کے بعد میکس کو ریبوٹ کرنے کے لیے دیتا ہے اس کے بعد میکس پہلے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں الیزیم پر لانے کا پرامس کیا تھا اور میں نے وہ پورا کر دیا لیکن اب ہماری یہ آخری ملاقات ہے اب میکس جیسی ہی پروگرام کو رن کرتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن اب الیزیم ریبوٹ ہو جاتا ہے اور سپائیڈر نے اب سبی کو الیزیم کا سیٹیزن بنا دیا تھا اسی لیے میڈ وی میں تھلڈا کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد الیزیم کا ایک کمپیوٹر سکاننگ کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ایرث پر رہنے والے سیٹیزن کو میڈیکل فیسیلیٹی کی ضرورت ہے اسی لیے وہ ایرث کے لوگوں کو میڈیکل فیسیلیٹی بھیجتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے